اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میں آپ کا بھائی زہاق تنویر آپ سب کا اس لائی ویڈیو میں استقبال کرتا ہوں دوستوں حیدر آباد کے علیم خان فلکی جو کہ ایک سوشل ایکٹویسٹ ہے انہوں نے حال ہی میں ایک ویڈیو جاری کی تھی اور اس ویڈیو میں انہوں نے اہل حدیث لوگوں کے اوپر کچھ انظامات لگائے ہیں بالخصوص شیخ محمد رحمانی صاحب کے اوپر انہوں نے کچھ گندے اور گھٹیا قسم کے الزام انہوں نے لگائے ہیں جب یہ ویڈیو میرے پاس پہلے پہنچا تو میں نے دیکھا کچھ دوستوں نے مجھے ووٹس اپ پر بھیجا اور کہا کہ بھائی اس ویڈیو میں آپ کا بھی نام لیا گیا ہے جب میں نے ویڈیو دیکھا تو یہ ویڈیو دیکھ کر مجھے ایسے لگا جیسے کہ کسی دیوان خانے میں بومر انکل جو ہوتے ہیں بیٹھ کر چائے پر اور کافی پر یا کیک کھاتے ہوئے جو ہے اردو اقبار پڑھ کے جو اپنے آپ کو جیو پولٹیکل انیلس سمجھ کر تفسرے کرتے ہیں اسی ٹائپ کی مجھے بات لگی یعنی کہ کوئی اکیڈمیک بات نہیں تھی کوئی ایسی اس کے اندر جو ہے اپ ڈیٹڈ انفرمیشن نہیں تھی کوئی جو ہے اس کے اندر کیا کہتے ہیں کی ایسی کوئی بات نہیں تھی اس کے اندر کے جس سے آپ کے علم اضافہ ہو وہی پرانی دکیانوس باتیں وہی جو ہے آوٹ ڈیٹڈ باتیں اس کے اندر تھی تو دیکھ کے مجھے لگا کہ کیا اس ویڈیو کا یہ لیول ہے کہ ہم اس کا جواب دیں تو پھر میں نے ایک دو دوستوں سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ حق بھائی اس کا جواب دے دیجئے کیونکہ اس کے اندر شیخ رحمانی صاحب کے اوپر گھٹیا الزام لگائے گئے لہٰذا ایک عالم کی عزت اور ان کی عصمت کے لیے میں یہ ویڈیو کا جواب دے رہا ہوں میں کوشش یہ کروں گا کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھوں کنٹرول کرتے ہوئے بات کروں کیونکہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ illogical اور irrational باتیں جب کرتے ہیں تو آپ جو ہے آپ irritate ہو جاتے ہیں اور یہی کرکیت میرا ساتھ ہوئی جب میں یہ ویڈیو دیکھا ایک نمبر کی illogical اور irrational باتیں جب فلکی ساپ کر رہے تھے تو literally مجھے بھی بہت irritation ہوا مگر میں کوشش کروں گا کہ اپنے irritation کو کنٹرول کرتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے ان کے جو اعتراضات یا جو ہے الزامات ہیں اس کا جواب میں آپ کے سامنے رکھوں دیکھیں سب سے پہلی چیز جو انہوں نے اس کے اندر کہی ہے وہ یہ کہ یہ اصل میں شیخ محمد رحمانی کے مرتبے کو نہیں جانتے شیخ محمد رحمانی کا جو caliber ہے وہ اس سے نواقف ہیں بلکہ یہ problem جو ہے اکثر اکھوانیوں کے یہی problem ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا علم دنیا کا علم پورا کا پورا علم ان کو ہے یہ اپنے آپ کو تیس مارخان سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اپنے آپ کو top سمجھتے ہیں مگر جب آپ ان کی یعنی ان کی academic جو ہے arguments کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بھائی یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو انہوں نے جو یعنی کہ شیخ محمد رحمانی صاحب کے بارے میں کہا کہ یہ دلی یہ کوئی علم ہیں اور پھر آخر میں نے کہا کہ آپ ہوتے کون ہیں اہل حجیسوں کو روکنے والے آپ ہوتے کون ہیں اہل حجیسوں کے بارے میں ریپریزنٹ کرنے والے آپ اپنے قربیلین کو سنیے آپ اپنے بڑوں کو سنیے آپ اپنی جماعت کے بڑے لوگوں سے بات کرئے تو مجھے یہاں پہ لگا کہ ہلو بھائی صاحب آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ شیخ محمد رحمانی صاحب ہے کون اگر نہیں پتا ہے تو اٹلیس گوگل کر لیتے اٹلیس ڈاکومنٹری تو دیکھ لیتے شیخ عبدالحمید رحمانی کی آپ کو اندازہ لگ جاتا ہے کہ شیخ محمد رحمانی ہے کون مسئلہ کیا ہے کہ یہ لوگ جب داڑی دیکھتے ہیں ٹوپی دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ بھائی یہ کوئی مولوی ہوں گے میرے ساتھ بھی بہت بار ہوا ہیدرباز میں جب دعوتوں میں جاتا ہوں تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے داڑی ٹوپی ٹوپ دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ بھائی کوئی ہوں گے مولوی صاحب مدرسے میں عربی عربی پڑھاتے ہوں گے جب پتا چلتا ہے کہ بھائی کونٹر ٹروریزم میں ہم نے نیدر لینڈ سے سیٹیفیکٹ لیا ہے تب جائے کے لوگوں کا مو کھل جاتا اچھا کونٹر ٹروریزم میں نیدر لینڈ سے تو ان لوگوں کا پرابلم ہے اخوانیوں کا یہ اپنے آپ کو بہت بڑا تیس مارخان سمجھتے ہیں مگر کھودے پہاڑ تو نکلا چوہا والا مسئلہ ان کا ہوتا ہے تو شیخ محمد رحمانی کا جو کیلیبر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں شیخ محمد رحمانی صاحب جو ہیں شیخ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ علی کے بیٹے ہیں اور شیخ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ علی کون ہیں یہ بہت بڑے ہسٹورین تھے بہت بڑے عالمدین تھے ماشاءاللہ انڈیا کے ٹھیک ہے اور شیخ محمد رحمانی کے انڈر میں سولہ موڈرنائز مدارس چلتے ہیں ٹھیک ہے یہ چھوٹے چھوٹے کمرے والے مدارس نہیں سولہ موڈرنائز مدارس اور جو علماء کی جماعت ہے ان کو کافی عزت کرتی ہے ان کا احترام کرتی ہے وہ اس لیے کیونکہ ماشاءاللہ انہوں نے ایسے ایسے سٹوڈنٹس تیار کیے ہیں جنہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں تک بات کر کے انہوں نے ٹھہر کے انہوں نے بات کی ہے ٹھیک ہے مفضل خان کا آپ دیکھ لیجئے پروفائل جا کر مفضل خان کا شیخ محمد رحمانی کے سٹوڈنٹ ہے یونائٹڈ نیشنز میں جا کر انہوں نے ایرابک میں تخریر کی ہے پروڈیس کیا تو انہوں نے کبھی ایسا سٹوڈنٹ باتیں کرنے سے نہیں ہوتا مسئلہ ان کا یہ ہوتا ہے خوانیوں کا یا جماعت اسلامی کا یہ بتاتے ایسا ہیں کہ بھائی پوری قوم پوری امت کی ذمہ داری جو نا ہمارے اوپر ہے ٹھیک ہے مگر ریزلٹ کیا ہوتا ہے ریزلٹ زیرو ہوتا ہے نل ہوتا ہے کوئی انہوں نے سبسٹینشل ریزلٹ جو ہے دنیا کو نہیں دیا ہے برحال شیخ محمد رحمانی صاحب کے بارے میں ان کو سب سے پہلے جاننا چاہیے تھا کہ شیخ محمد رحمانی صاحب ہیں کون اور پھر ان کا کیلیبر کیا ہے پھر اس کے بعد آپ بات کریے ٹھیک ہے جب سمجھ میں آتی ہے بات بس آئے اٹھا کے بول دیے آپ ہوتے کون ہیں اور الٹا رحمانی صاحب کو بول رہے ہیں کیا آپ اکابرین سے پوچھو اکابرین سے پوچھو رحمانی صاحب کو بول رہے ہیں اور الٹا بول رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنے جماعت کے بڑوں کے ساتھ مل کے رہو چھوٹا بچہ سمجھے کیا رحمانی صاحب کو پہلے دھنگ سے دیکھ تو لیتے اس کے بعد آ کر رحمانی صاحب کے اوپر بات کرتے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ کرنے دو جس کو جو کرنا ہے آپ کو پی ایف آئی کے بارے میں کیا ہے ٹینشن آپ کو اخوانی خوارج کا کیا ٹینشن ہے جس کو جو دل میں آیا کرنے دو آرے تو بھائی ہم بھی کانفرنس کی ہم کو بھی کرنے دو یہاں کیوں تکلیف ہو رہی ہے جس کو جب جو دل میں آیا کرنا ہی ہے تو پھر کانفرنس کرنے پر پیٹ مدرد کیوں ہو رہا ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پی ایف آئی کے بارے میں مت بولو کیا کرنا ہے پی ایف آئی سے لے کر کیا کرنا ہے خوارجیوں کے بارے میں اس کے بارے میں کیا کرنا ہے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے تو بھائی ہم بھی کانفرنس کرنے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے کانفرنس سے بھائی کرنے دو نا کانفرنس کیا ٹینچن ہے آپ کو کیوں پیٹ مدرد ہو رہا ہے پیٹ مدرد جس لیے ہو رہا ہے کہ دیکھیں میں یہاں پر ایک حسنہ زن رکھتا ہوں حسنہ زن یہ ہے جب کسی کی دکان پر اور فیکٹری پر حملہ ہوتا ہے نا تو چیخیں نکلتی ہیں چیخیں نکلتی ہیں اور یہ چیخیں نکل رہی ہیں ان کی ٹھیک ہے تو میں یہاں پر حسنہ زن دوں گا اور چھوڑ دوں گا چیخیں نکلنے دو مسئلہ نہیں ہے تو ان کا مسئلہ یہی ہے اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر اہلِ حدیثوں کو بٹرنگ کر رہے ہیں مسہ کہ لگا رہے ہیں اہلِ حدیثوں کو کریں اہلِ حدیث اخائد پر کام کرتی ہے وہ ہے یہ ہے یہ وہ مسہ کہ پولش لگا رہے ہیں اہلِ حدیثوں کو یہ ہم کو کیا سمجھ نہیں آتا کہ تم مسہ کہ لگا رہے ہو اسد الدین اویسی کو بھی مسہ کہ لگا رہے تھے اس کے اندر تو کہ ہم کو نہیں پتا کہ اب تم مسکہ لگانے کی کوشش کر رہے ہو کہہ رہے ہیں کہ بھا الہدیس جو ہے نا جماعت وہ ایسی جماعت ہے یہ جماعت ہے اب پیچھے جائے کہ تم کیا بولتے ہیں الہدیسوں کے بارے میں سب کو پتا ہے ٹھیک ہے کہ اپنی بند محفیلوں میں شدت پسند اور جو ہے کیا کہتے ہیں ایکسٹریمیسٹ یہ ریڈیکل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں اس طرح گزام الہدیسوں کے اوپر اپنی بند محفیلوں میں لگاتے ہو پھر یہاں آکے الہدیسوں کی تعریفیں کر رہے ہیں بھائی یہ چلنے والی چیز نہیں ہے یہ پولٹکس نہیں چلے گی چھوڑ دیجئے پرانی ہوگی باتیں ہی ہیں سب ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کیا ہے انہوں نے اس کے بعد اسودید نویسی کو بھی اپنی سائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ بھائی ایک شیر دل جو ہے پارلیمنٹ میں ٹھائر کر بولتا ہے ایسا او ایسا کر کہ ارے بھائی تمہارا کیا موقف نہیں معلوم ہے سودید نویسی کے بارے میں کیا سودید نویسی کو آپ کے بارے میں نہیں معلوم کہ آپ کا کیا سیاسی موقف ہے اور یہ جو آپ کر رہے ہیں سمپل شادیاں سمپل شادیاں کہ ہم کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے آپ کا کیا مقصد ہے سب کو پتا ہے بھائی آپ یہ مت سنجھئے کہ آپ کے بارے میں نہیں جانتے آپ کے بارے میں سب جانتے ہیں آسٹریلیا کینیڈا سب آپ کے بارے میں پتہ ہے سمجھ گئے ہوں گے ہم آسٹریلیا کینیڈا کیا بول رہے ہیں ٹھیک ہے زیادہ نہیں بولیں گے زیادہ نہیں بولیں گے کیونکہ ہمارا دین ہمارا منہ یہ نہیں سکھاتا ہم کسی کے پرسنل ذاتی زندگی پر جائیں ٹھیک ہے مگر ایک بات آپ یاد ضرور رکھئے کہ لوگ جانتے ہیں آپ کے بارے میں اور جو آپ کا ایکٹیوزم ہے اس کو بھی لوگ جانتے ہیں کہ اس میں آپ کا کیا دور ہوئیہ پڑھنے اور آپ کیوں کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اترنا ہے پولیٹکس میں تو اتر یہ بھائی کون لوگ رہا ہے اتر یہ پولیٹکس میں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں آج کل ہیرو گیری کرتے رہتے ہیں پروٹسٹوں میں جا جا کر جو ہیرو گیری کر کے ویڈیو بناتے ہیں چائریٹی کر کر کے ویڈیو بناتے ہیں ٹھیک ہے ہاں بائک چلاتے چلاتے ویڈیو بناتے ہیں بنا بنا کر جو ہے اپنا پولیٹکل ایکٹیوزم کرنے کی چکر میں لگے ہوئے ہیں اور ایک بات یاد رکھئے جو قوم کے جذبات کو استعمال کرتے ہوئے قوم کے ایموشنز کو استعمال کرتے ہوئے فیم اور پولیٹکل ایمبیشنز رکھتا ہے میری بات لکھ کے رکھئے اللہ اس کو دنیا میں بھی ضلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی ضلیل کرتا ہے یعنی کبھی وہ کامیاب نہیں ہوتا اس چیز میں میری بات آپ یاد رکھ لیجئے ٹھیک ہے کرنا ہے اللہ کے لیے کریے اور سب سے پہلی چیز اللہ کے لیے کرنا ہے وہ توحید کا کام ہے یا پھر جو توحید کے دعائی ہیں ان کا افساد دیجئے ان کے بارے میں اس طرح کے الزام مطلقہ یہ جیسے شیخ رحمانی کے اوپر لگایا ہے کہ ان کو ریال مل رہے ہیں اور بعض لوگوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ شیخ رحمانی رسس کے ایجنڈ ہے ارے کہ تمہارے دادا کام کرتے تھے رسس کے شاکہ میں کہ تم کو پتا ہے کہ ان کے ریجسٹر میں کون ممبر ہے کون نہیں ہے ارے الزام لگانے سے پہلے سوچتے نہیں اچھا یہاں پہ ان کی منافقت دیکھئے یہ لوگ بولتے ہیں کہ دین میں تفریخیں مت کرو دین میں تفریخیں مت کرو اور پھر خود جو ہے مسلمانوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ رسس کا ایجنٹ ہے یہ زائنسٹ کا ایجنٹ ہے یہ یہودی کا غلام ہے یہ سعودی عرب سے پیسہ آ رہا ہے یہ ریالی ہے یہ نمک حلالی ہے یہ اس طرح کے الزام یہ لوگوں کے اوپر لگاتے ہیں تو ان کو جو ہے کوئی امت کی خیرخواہی اور امت کے اندر اتحاد یاد نہیں آتا اور پورا امت کا اتحاد کب یاد آتا ہے جب ان کو ایکسپوز کرتے ہیں ان کے دو رویہ پن کو ان کے ڈگلے پن کو جب ایکسپوز کیا جاتا ہے تو اس ٹائم پر ان کو جو ہے نا امت میں اتحاد یاد آتا ہے اچانک سے ٹھیک ہے مرسی مرا تھا مصر میں ایجپ میں اس کی نمازے جانا تھا پڑھائی تھی ہیدر آباد کے اندر اب اخوان المسلمین کے فتنے کے اوپر کیونکہ یہ فتنہ ہے میں بتاؤں گا کیوں فتنہ ہے اس کے اوپر بقاعدہ میں نے پوری ویڈیو کی یہ گھنٹے کی دیفنسیف اوفنس پر تو یہ کیوں فتنہ ہے کس طرح سے مسلمانوں کو استعمال کرتے ہیں اس پر بقاعدہ ہم نے بتائی ہے چیزیں اور بہت بار بتاتے ہیں پچھلے پانچ سال سے بتا رہے ہیں اللہم دلیلہ تو اس کے اوپر جب کانفرنس کرنے کی کوشش کی تو پھر فون کر کے بول رہے ہیں بھائی انڈیا کے اندر حالات دیکھو اتنے ہیں یہ پرابلم ہے وہ پرابلم انڈیا کے اندر دیکھ رہے نا آج کل کے حالات کیسے ہیں دیکھ رہے نا فاسیس طاقت کیسے آگئی ہے دیکھ رہے نا بی جے پی کیا کر رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے آر ایسس کیا کر رہی کیا ضرورت ہے بھائی یہ اخوان المسلمین پر بات کرنے کی تو بھائی کیا ضرورت ہے پھر تم کو مرسی کا نماز جنازہ پڑھنے کی مرسی مارا مسر میں بھائی تمہارا سگا تھا کیا تم اس کی نماز جنازہ حیدر آباد کے اندر پڑھ رہے ہو ارے خود کرتے ہیں تو کچھ نہیں دوسرے کرتے ہیں یعنی کی خود اب کیا کہیں خود کرتے ہیں تو بھائی گلخن دوسرے کرتے ہیں تو پھر اس کو کہیں گے کہ یہ غلازت ہے یہ کیا بات ہو گئی ہم جاتے ہیں بیت الخلا میں تو ہم گلخن نکالتے ہیں اور جب ہم کرتے ہیں یہ چیز تو پھر جو ہے نا تم غلازت نکالتے ہو یہی بات ہو گئی عجیب خسم کے لوگ ہیں عجیب منافق خسم کے لوگ ہیں بھائی واللہ وطانو اتنی چیڑ ہوتی ہیں لوگوں کو دیکھ کر دو رویہ پن ان کے پاس ہوتا ہے ڈگلی پالیش یا ان کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ایک دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں اچھا ایک جگہ جو ہے نا انہوں نے میرا نام بھی لیا کہا کہ سعودی عرب میں رہتے ہیں زہاق تنویر جو اپنے آپ کو جنرلیس کے طور پر پاپولر کرتے ہیں ٹھیک ہے وہاں ہی رک گئے اس کے بعد کچھ نہیں بولے مجھے بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ بولنا کیا چاہ رہے تھے نام کیوں لیا اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے بہت سارے لوگوں کو انوالف کرتے ہیں مجھے سمجھ میں آیا کہ کیا بولنا چاہ رہے تھے حضرت اور پھر جو ہے وہاں سے پھر ٹاپک پھر آگے نکل گئی اچھا ایک مزے کی بات یہاں پہ دیکھئے کومیڈی کی بات کہ انہوں نے کہا کہ خوارج کا علم رحمانی صاحب کو نہیں ہے کہہ رہے ہیں کہ خوارج کا علم ان کو نہیں ہے واہ بھائی واہ 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 ہمارے اصل میں کیا ہے پرابلم مارے دیشیوں میں ڈاکٹر کو ڈاکٹر ہی سکھاتے ہیں انجینئر کو انجینئرنگ سکھاتے ہیں سائنٹسٹ کو سائنس کیس ہی ہوتی اس کو سکھاتے ہیں یہ پرابلم ہے یہ علموں کو ہی اُلٹا سکھائیں گے مجھے یاد ہے ایک میفل میں بیٹھا دام ہے ایک علم صاحب کے سامنے ایک شخص نے جو ہے کوئی حدیث بیان کی تو علم صاحب نے بولا کہ یہ حدیث جو ہے نہیں ہے ضعیف ہے کچھ ایسے انہوں نے کہا تو شخص کہنے لگا کیا ہے کی شیخ میرے نظر سے تو نہیں گزری ابے بھائی تیری عمر کتنی تیرا علم کتنا تیری نظر کتنی عالم کو بول رہا ہے کہ بھائی کیا کہتے ہیں میری نظر سے نہیں گزری کونفیڈنس تو بھائی کھٹ کھٹ کے بھرا ہوا ہے اپنی خوم کے اندر کھوٹ کھوٹ کے کانفیڈنس بھرا ہوا ہے ٹھیک ہے شیخ رحمانی صاحب کو ہی بول رہے ہیں کہ ان کو خوارج کا علم نہیں ہے خوارج کا علم جو ہے رحمانی صاحب کو نہیں ہے یہ تو ایسا ہو گیا کینسر کا ڈاکٹر آپ کو بولے کہ بھائی یہ کینسر ہے تو آپ بولے ہیں آرہے نہیں یہ ان کو کینسر کا علم نہیں ہے میں نے گوگل کیا تھا اس پر میں نے پڑھا تھا وہ والی بات ہو گئی اب وہاں پہ جو ہے نا وہ خوارج کا جو ہے وہ اب سمجھا رہے ہیں کہ بھی خوارج کس کو بولتے ہیں کیا بولتے ہیں میں آپ کو بتاؤں خوارج میں خوارج یہ قیدیا بھی ہوتا ہے یعنی کہ سٹرز خوارج جسے کہتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں جیسے رانا یوب ہے صفور حضر غارہ انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا رانا یوب بھی خوارج بلکل ہے کیا صفور حضر بلکل بھائی ہم نے کئی بار بولی ہے بات یہ عمر خالد بلکل ہے عمر خالد عمر خالد کا جو باپ ہے اس کی اور اجاز وہ سب کا نام کھل کے بولیں گے کوئی ٹنشن نہیں ہے ان سے جتنا امت کو قوم کو مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے کسی سے نہیں ہوا وہ اللہ بتا رہا ہوں میں جو نقصان انہوں نے کیا ہے مسلمانوں کا کسی نے ایسا نقصان نہیں کیا ٹھیک ہے میڈلیز برباد کر کے چھوڑ دیا اچھا ان کی ایک ٹیکٹک کیا ہوتی ہے وہ بھی دیکھیں آپ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں یہ سامنے والے کے اوپر دال دیتے ہیں یعنی کہ رائتہ خود پھیلاتے ہیں سوال سامنے والے سے پوچھتے ہیں کہ رائتہ کیوں پھیلا ہوا ہے سمجھ رہے یہ ہمیشہ ساہی صحیح کرتے ہیں میڈلیز کے اندر ریولیوشنز کیا عرب سپرنگ کے نام پر لیبیا کو برباد کیا سیریا کو برباد کیا مصر کو برباد کیا ٹونیجیا کو برباد کیا اسی طرح سے میڈلیز کو برباد کیا سعودی عرب کو کھانے کے لیے بیٹھے تھے مگر وہ تو الحمدلللہ اللہ کا شکر ہے کیونکہ سعودی عرب میں جو علماء حضرات ہیں اور جو عوام ہیں اور جو حکام ہیں ان کے بیچ میں بہت اچھا کارڈینیشن اللہ نے رکھا ہے یہ برکت ہے علم کی علماء کی علماء کی بات لوگوں نے سنی اور پھر یہ جو فورن لوبی اخوان المسلمین کی سعودی عرب کے خلاف کام کر رہی تھی وہ لوبی فیل ہو گئی تو سعودی عرب میں ان کا نہیں چل سکا سکہ آؤٹ ہو گئے لوگ مصر میں ایک سال حکومت تھی اس کے بعد گر گئی ان کی حکومت اخوانیوں کی تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کا جو فیلئر ہوتا ہے نا تو یہ فیلئر جو ہے نا سامنے والے کے اوپر دالتے ہیں کہ بھئے انہوں نے کیا انہوں نے کیا ان کی وجہ سے وہ ان کی وجہ سے اب عمران خان گئی دیکھ لو آؤٹ ہوا عمران خان تو کیا کیا اس نے امریکہ کی سادس تھی یہ تھی وہ تھی فورن لوبی ہے یہ وہ کر کے اس نے الزام لگا دیا تو مصر میں بھی جب ان کی حکومت گری تھی تو اس ٹائم پر بھی انہوں نے جو ہے نا یہی الزام لگائے تھے کہ سعودی عرب نے پیسے دیئے تھے وہ یہ نہیں دیکھے کہ جو لوگ اخوان المسلمین کو چانس دیئے تھے انہی لوگوں نے ان کو نکالا پروٹسٹ پروٹسٹ سے آئے تھے پروٹسٹ سے ہی گئے بہرحال ان کی ڈگلی پالیسیاں ہوتی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا شیخ محمد رحمانی کے ڈیفینیشن کے اوپر یعنی سوال اٹھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ شیخ محمد رحمانی نے کہا کہ یہ جو ہے گورنمنٹ کے خلاف لوگوں کو ورغلاتے ہیں حکومتیں کیا کہتے ہیں وزیر آزم کے خلاف اور جو ہے وزیر داخلہ کے خلاف انہوں کو ہوم منسٹر کے خلاف اور جو ہے پرائم منسٹر کے خلاف یہ لوگ بولتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا تو ان کے خلاف بولنے سے کہ خواریز ہو جائیں گے ان کے خلاف بولنے سے نہیں سٹیٹ کے خلاف بولنے سے آپ پوائنٹ سمجھے ہی نہیں آپ پوائنٹ سمجھے ہی نہیں وہاں پہ سٹیٹ کے خلاف بولنے سے ایکسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنے سے دیکھیں ڈیموکریسی کا ایک فریمورک ہے اس میں یہ ہے کہ آپ حکومت سے نائتفاقی رکھ سکتے ہیں کوئی ٹنشن کی بات نہیں آپ نائتفاقی رکھیں حکومت سے اور ہم سب جانتے ہیں یہ چیزیں خیر عوام میں بتانے کی نہیں ہے اگر میں بتانے بیٹھوں گا تو عوام کو سمجھ بھی بھی نہیں آئے گا کہ دیس انفولاد کی جو ریپورٹ آئی تھی ٹھیک ہے انڈین امریکن مسلم کانسل بوسٹن رانہ یوب یہ سب پتا ہے ہم کو کہ یہ پورا کیسا ہوتا ہے یہ پورا جو نیکسس ہے یہ کیسا نیکسس ہے ٹھیک ہے الحمدللہ کانٹر ٹیرزم پڑھا ہے ہم نے تو ہم کو پتا ہے کہ جو لیفٹ کا نیکسس ہے اور یہ اخوان کا نیکسس ہے یہ کیسے ان کا کولابریشن ہوتا ہے ان کا جو قبال ہے ان کا جو ایکو سسٹم ہے کیسے چلتا ہے الحمدللہ اچھی طریقے سے اس کا اندازہ ہے دین کا استعمال اسلام کا استعمال ہجاب کا استعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا استعمال یہ لوگ کیسے کر کے اپنی سیاست کرتے ہیں یہ تاریخ گواہ ہے اور حال ہی میں جو مسلمان حکومتیں گزری ہیں یہ بھی اس چیز کی شاہد ہے اور گواہ ہیں برحال انہوں نے جو ہے نرسی اور شاہن باغ کا بھی یہاں پہ ایکزیمپل دیا کہ کیا وہ کرنے والے کیا وہ لوگ بھی خوارج ہیں دیکھئے شاہن باغ جو تھا میں کھل کے بتا رہا ہوں آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھئے شاہن باغ ایک بقاعدہ سوچی سمجھی ایک سٹیٹیجی تھی کیونکہ وہ ایک ایسا ایریا تھا جہاں سے ایکانومیکل روڈ بلوک انہوں نے کرنے کی کوشش کی شاہن باغ سے ٹھیک ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ نرسی سی اے نرسی سی اے تو بھئی ایک بہانہ تھا اس کے پیچھے جو پورا انہوں نے کیا کام مثال کے طور پر دمام میں جو ہمارے پاس یہاں پہ ارامکو ہے ارامکو جانے کی جو روڈ ہے اگر آپ اس کو دس دن بھی اگر آپ اس کو بلوک کر دیں ارامکو جانے کی روڈ تو سعودی عرب کی ایکانومی کو اچھا خاصہ نقصان پہنچتا ہے تو یہ کرنے کی کوشش کی چند فورین لوبیز نے اور استعمال ہوئے مسلمان ٹھیک ہے ان کا جو فریمورک ہے کام کرنے کا ایک خوانیوں کا یا خارجیوں کا یا لیفٹ کا یہ کام کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے پہلے آپ کو ایسے انکونسٹیٹویشنل پروٹیس میں لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے پروٹیس آپ کر سکتے ہیں ڈیماؤکریسی میں بور رہا ہوں ہیں بیسے علماء نے کہا پروٹیس آپ نہیں کر سکتے ہیں مگر آپ کہیں گے کہ ہم ڈیماؤکریسی میں رہتے ہیں تو ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اجازت ہے مگر اس کے لئے بھی طریقہ کار ہے پرمیشن ہونا ہوتا ہے پھر پلیس جو ہے ڈیسائیڈ ہوتی ہے یہ سب ہوتا ہے شاہنباغ کی طرح پروٹیس نہیں ہوتا تو ان لوگوں نے جب پروٹیس کیا یہ سب پروٹیس میں کیا ہوا شاہنباغ کے اندر کیا ہوا سب کو پتا ہے کتنی لڑکیاں وہاں پہ پر پرگنٹ بھی سب کو پتا ہے بھائی یہ سب ہم کوئی ہندو طوا کی کیا کہتے ہیں لینگویج بات نہیں کر رہے ہم ریالیٹیز بات کر رہے ہیں گواہ ہے ہمارے پاس ان چیزوں کی ٹھیک ہے اس سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں علماء نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ پروٹیس سے نقصان ہوتا ہے اور یہ نقصان ہوا لوگوں کو تو آپ نے جو کہا کہ نرسی اس کو لے کر جو شاہین باغ میں پروٹیس ہوئے بلکل غلط تھا یہ پروٹیس کرنے کا آپ کو حق ہے مگر اس کا طریقہ ہے ایزا نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز آپ نے کہی کہ بھائی یہ جو ہجاب ہے ہجاب اتارنے والوں کی کیا آپ جو ہے ان کی پیروی کریں گے مسجد گرانے والوں کی پیروی کریں گے آپ اس کی پیروی کریں گے کیا اس کی پیروی کریں گے دیکھئے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں ہجاب کا جو مسئلہ ہوا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اس پہ میں نے دو تین بار ویڈیوز بنا دی ہیں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں کے لوکل علیمہ نے خود کہا یہ بات بینگلور کے کہ بھئی یہ مسئلہ جو ہے ہم پیسفلی سالف کر سکتے تھے حکومت کے ساتھ باتچیت کر کے حکومت کے ساتھ آپ باتچیت نہیں کرنا چاہتے اور رائٹ وینگ کے ہندو ہے ان کے ساتھ آپ باتچیت نہیں کرنا چاہتے ایک ویکیوم آپ نے create کر کے رکھا ہوا ہے رائٹ وینگ کے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں اور یہ جو ویکیوم ہے اس کا استعمال جو ہے یہ اخوانی اور لیفٹ وینگ والے بقوبی اس کو استعمال کرتے ہیں اور پھر جو ہے نفرت کو اور بڑھاتے ہیں اور پھر جو ہے اس کو miss use کرتے ہیں اب اگر کوئی اس ویکیوم کو فل کرنے کی کوشش کرتا اور کوشش کرتا ہے کہ رائٹ وینگ کے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں ایک ڈائلوگ یا چینل create ہو جو ہوتا ہے اگر آپ کو ہندو آپ سے اچھا بات کرے تو کہتے ہیں ہندو سے دوستی نہیں کرنا سانگی ہے تم کو کیسے پتا ہو سانگی ہے اگر ہے بھی تو اس سے بات کرنے میں کیا حرج ہے بات کرنے میں کیا حرج ہے کہتے ہیں ہندو ہے سانگی ہے اچھا کوئی یہودی سے اگر میں بات کروں تو کہتے ہیں وہ یہودی کے ساتھ بات نہیں کرنا ہے کیونکہ یہودی زائنسٹ ہے تم کو کیسے پتا ہو زائنسٹ ہے اگر ہے بھی تو بات کرنے میں کیا حرج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹر سے کٹر دشمنوں سے بات نہیں کی اگر تم اس دور میں ہوتے تو منافقت کے فتوے لگاتے ٹھیک ہے نہیں کی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرگیفنس اور ایمپیسی سیمپیسی کی جو واقعات ہیں یہ سب کیا خدبوں میں ٹھر کے پڑھنے کے لیے ہیں عمل کرنے کے لیے نہیں ہے کیا ٹھیک ہے یہودی سے بات کرو تو کہتے ہیں کہ وہ زائنسٹ ہندو سے کرو تو کہتے ہیں وہ سائنگی ہے کرسچن سے کہو تو کہتے ہیں وہ سہلے بھی ہے اور جو ہے نا عرب ملکوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایاش ہے ہمجھے سے مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایجنٹ ہے اور پھر دنیا کے بارے میں پوچھو کہ پھر دنیا کیا ہے تو کہتے ہیں پوری دنیا ہماری دشمن ہے عربی بچا کون دنیا پوری دشمن ہے عرب پورے ایاش ہے ٹھیک ہے یہودی زائنسٹ ہے ہندو سائنگی ہے کرسچن سلے بھی ہے اور ہم لوگ جو ہے جو پیچ اپ کرنے کی بات کرتے ہیں ہم لوگ دلالے ایجنٹ ہیں یہ ایسا اگر ریڈیکل دماغ لے کے چلیں گے تو کیسے ہوگا اچھا ایک اور چیز جو ہے انہوں نے کہا کہ اہل حدیث لوگ جو ہے الزام لگاتے ہیں کہ منکرین حدیث ہے عقیدے میں قلل ہے یہ ہے وہ ہے تو ہے برا کیوں مان رہے ہیں عقیدے میں قلل ہے تو درست کرو عقیدے میں قلل ہے بھائی تو درست کرو نا اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے اگر مجھے کوئی کہے کہ بھائی آپ کے عقیدے میں قلل ہے یا پھر کوئی پرابلم ہے تو میں برابر اس کے اوپر کوشش کروں گا کہ بھائی اس کو میں درست کروں اگر کوئی دلیل ملتی ہے میں اقلی گھوڑے تھوڑی دورانگا وہاں پر کوشش کروں گا کہ بھائی ٹھیک ہے قال اللہ قال رسول اللہ جو ہے میں اس کو مانو کیوں نہیں مانو کہتا ہے منکرین حدیث کا الزام لگاتے ہیں تو منکرین حدیث ہے تو ہے بھئی مودودی نے کیا کیا دجال والے حدیثوں کا انکار کیا اور پھر جو ہے ایسی بہت ساری حدیث ہے اور پھر سید قطب نے کیا کیا عقید میں خلال تھا کی نہیں تھا سید قطب نے کیا کیا صحابہ کے پر کیسے کیسے الزام لگائے ٹھیک ہے تو بھائی دیکھئے پھر جا کر ہے تو ہے پرابلم پر ہے پرابلم کو ہے تو پھر ایکسپٹ کرو نا تو ایکسپٹ نہیں کرتے کہتے ہیں کہ الزام لگا رہے ہیں الزام ہے تو پھر الزام کو جو ہے آپ کور کرنے کے کوشش کریے اور پھر یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم کہتے ہیں کہ جو ہے حماد جو ہے رمضان میں پٹاکے پھوڑ کر چندے جمع کرنے کی جماعت ہے بلکل ہے یہ بات دس سال پہلے شیغانی صوریمان آزمی نے خود کہی تھی میں نے خود لیا تھا انٹرویو دس سال پرانی بات بتا رہا ہوں میں بہت پہلے سے لوگ جانتے ہیں کہ یہ حماد جو ہے یہ کس طرح کی شریر جماعت ہے برا لگتا ہے لگو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہے تو ہے رمضان میں رمضان شروع ہونے سے پہلے میں نے ٹوئٹ کیا تھا کہ رمضان آنے والا ہے ہو سکتا ہے حماد گڑڑ کرے گا چندوں کے لیے ہوا مگر ایک اچھی بات اس رمضان میں یہ ہوئی کہ ان کی جو شرارت تھی زیادہ دن نہیں چل سکی کیوں وہ اس لیے کیونکہ اردگان صاحب جو ہے اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا چکے تھے اور ترکی کے اندر جو بڑے بڑے پوزیشن پر جو اخوانی بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو ڈپورٹ کرنا پڑا لنڈن کو لنڈن میں بیٹھے ہوئے سارے کے سارے اب جو یہود نصارہ کے غلام کے دوسروں پر فتوے لگاتے تھے نا پورے لنڈن میں بیٹھے ہوئے پورے اخوانی ٹھیک ہے تو اردگان صاحب ان کو ڈپورٹ کر دیا کیونکہ یو اے ای کے ساتھ اور مصر کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ڈیل ہوئی کہ وہ یہ مسلم بردر اوٹ کے لوگوں کو آؤٹ کرو تو اردگان صاحب کا ساتھ اس بار نہیں تھا اس بار اردگان صاحب جو ہے ساتھ نہیں دے سکے ہماس کا اس لیے زیادہ دن تک ان کا نہیں چل سکا ٹھیک ہے شریر جماعت ہے ہماس دیکھا آپ نے ایک ویڈیو مزید اقصہ کے اوپر ٹھہر کر پروٹس کر رہا ہے یہ شریر قسم کے لوگ ہیں پٹاکیں پھوڑتے ہیں فوٹبال کھیلتے ہیں مسجد اقصہ کے اندر ٹھیک ہے فوٹبال کھیلتے ہیں مسجد اقصہ کے اندر کیا کیا نہیں کرتے تو یہ اخوانیوں کا منحج ہے مسجد اور جمعہ کی نماز یہ دونوں کو اپنا بیز بناتے ہیں پروٹس کرنے کے لیے آپ کو کرنا ہے تو الگ جا کے کریے نہ بھائی مسجد کو کیوں بدنام کر رہے ہیں جمعہ کو کیوں بدنام کر رہے ہیں جمعہ کو پروٹس کرتے ہیں نماز کے بعد پروٹسٹ کرتے ہیں اب پولیس کے ذہن میں غیر مسلموں کے ذہن میں یہی آئے گا کہ بھائی جمعہ آیا تو خوف کا دن پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کہاں پترم بازی ہو جائے گی کہاں پہ بس پھوڑ دیں گے کہاں پہ کیا ہو جائے گا پولیس ڈیپلائی کر رہے ہیں پولیس والوں کو الگ ٹینشن تو بھائی یہ آپ کیا میسیج دے رہے ہیں لوگوں کے سامنے ملک کو کیا میسیج دے رہے ہیں کہ جمعہ آیا تو ڈرنا شروع کرو ٹھیک ہے جمعہ کی نماز کو مسلمان جا رہے ہیں تو ڈرنا شروع کرو ایک تو ہجاب کو بدنام کی ہجاب کو استعمال کر کے ہجاب کو بدنام کیے اسی طریقے سے جو ہے یہ کیا کہتے ہیں آپ جمعہ کو بدنام کر رہے ہیں کل کے دن اللہ نہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر جمعہ کے اوپر کوئی پابندی لگنا شروع ہو جائے اس کے ذمہ دار اخوانی ہوں گے لکھ کے رکھیں میری بات کو کیا اپنی سیاست کے لئے اور اگر اس کے اوپر کوئی ریاکشن ہوتا ہے تو پھر روتے ہو کہ ہم کو عبادت کرنے نہیں دے رہے ہیں تو ایسے بدماشوں سے روکنا یہ علماء کا کام ہے اور علماء کیے ما شاء اللہ وہ جو کاؤنٹر ٹروریزم کانفرنس ہوئی ہتھر آباد کے اندر ماسپ ٹانگ پر اس میں علماء نے ما شاء اللہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے کیوں؟ کیونکہ ان کا والچر ایکٹیوزم بند ہو جائے گا ان کا دھندہ پانی بند ہو جائے گا اچھا پھر انہوں نے ایک جگہ جو ہے بہت غلیز الفاظ استعمال کیے شیخ رحمانی کے لئے انہوں نے کہا کہ نمک حلالی کا فریضہ ہے ایک طرف بور رہے ہیں کہ جو ہے عزت کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے امت میں جو ہے اختلاف نہیں ہونا چاہیے ایسا و ایسا اور پھر جو ہے مو اٹھائے بول دیئے نمک حلالی کی کا الزام آپ لگا رہے ہیں شیخ رحمانی کے اوپر اب میں آپ سے پوچھتا ہوں پہنتیس سال آپ سعودی عرب کے اندر تھے تو مسلمان کی ایک صفت ہوتی ہے کہ جس تھالی میں کھاتا ہے اس تھالی میں چھید نہیں کرتا ٹھیک ہے اگر میں یہی الفاظ آپ کے لئے استعمال کروں تو کیسا لگے گا کہ آپ شیخ رحمانی صاحب کے بارے میں بل رہے ہیں کہ نمک حلالی اور آپ کیوں نمک حرامیت کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس کے ایشیوز ہیں ہیومن رائٹس کے ایشیوز اچھا تو سعودی عرب میں تھے خود یاد نہیں آئے کہ ہیومن رائٹس کے ایشیوز اور کون آپ کو جو ہے زنجیروں میں پکڑ کے لے کے آیا تھا سعودی عرب کے بھائی آپ کو پینچیس سال ادھر رہنا ہی رہنا ہے آپ کو ہیومن رائٹس کے ایشیوز نظر آ رہے تو چلے جانا تھا اچھا پھر انہوں نے ایک بات کہی کہ ہیومن رائٹس کے ایشیوز جب ایشیوز ایشیوز سے نکلتے ہیں اور وہی ایشیوز جن کو یہ کہتے ہیں کہ دجال ہے اور جو ہے ایشیوز جن کو یہ کہتے ہیں جو ہے گالیاں دیتے ہیں اسی ایمریکہ کا حوالہ لے رہے ہیں لے کر کریں کہ ایمریکہ جو ہے سعودی عرب کے خلاف جو کوئی ریپورٹ نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو چیک پہنچ جاتا ہے آپ کو کیسے پتہ چیک پہنچتا ہے بھئی الزام لگانے سے پہلے چار بار سوچئے آپ کو کیسے پتہ کہ چیک پہنچ جاتا ہے آپ پہنچائے تھے گا چیک وہاں پہ آپ کام کرتے تھے گا چیک پہنچانے گا پھر کس دعوے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ساری دنیا جانتی ہے وہ ہو یہ کیا دلیل ہے ساری دنیا جانتی ہے ہم بھی کچھ بھی الزام لگا دیں گے آپ کے اوپر کہیں گے کہ ساری دنیا جانتی ہے کچھ بھی بول دیں گے کہیں گے ساری دنیا جانتی ہے اچھا انہوں نے ایک اور مزے کی بات کہی کیا کہا کہ آپ مدینے میں پڑھ کے چلے گئے ہم 35 سال رہے ہیں ہم جانتے ہیں وہاں کا سسٹم اوہ بھائی ہم بھی رہیں سعودی عرب کے اندر اور یہ ہمارے پبلک کا جو ہے ایک عجیب مطلب مسئلہ ہے سعودی عرب کے بارے میں کچھ بھی بول دیں گے پوچھو تو کہتے ہیں 15 سال تھے 20 سال تھے رہے تھے ارے تو بات تو ایسے کرتے ہیں جیسے کہ آپ کینس حلمان کے دربار میں وہاں پہ پیلیس میں رہے کے آپ یہ سب چیزیں دیکھ کیا ہیں بات تو ایسے کرتے ہیں وہ 30 سال تھے 35 سال تھے تو کیا بھائی آپ کی زندگی آفیس سے گھر گھر سے آفیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے کاروبار کیا آپ کو کاروبار میں نقصان ہوا یہ قسمت کی بات ہے قدر کی بات ہے بہت سارے لوگوں کا کاروبار کلک بھی ہوا لولو کا نہیں ہوا محمد یوسف صاحب کا اللہ نے کئیسی برکت دی ان کے کاروبار میں کیسا ماشاءاللہ دیکھو لولو کے کتنی بڑی چین سعودی عرب کے اندر ہے میڈیلیس کے اندر یہ مثالیں کیوں نہیں دیتے ہمیشہ ہر چیز میں نیگٹیف کیوں نظر آتا ہے ہر چیز میں نیگٹیف کیوں نظر آتا ہے ٹھیک ہے لولو دیکھ لیجئے سپلیس دیکھ لیجئے آپ یہاں پہ سینٹر پوائنٹ دیکھ لیجئے دنوبے دیکھ لیجئے ریڈ ٹیک دیکھ لیجئے یہ بڑے بڑے برینڈ مسلمانوں کے ہیں اور جو ہے انڈینز کے ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں کیوں مثال نہیں دیتے بھائی آپ حاج اور عمرے کا جو سسٹم ہے ماشاءاللہ سعودی عرب کا کیسا سسٹم ہے دنیا مثال دیتی ہے مدینہ یونیورسٹی جو سعودی عرب کی ہے گینیس بک آف وارڈ ریکارڈز میں اس کا نام آیا ہے یہ کیوں نہیں بتاتے اور جو ہے نکتہ چینی کرنا ہیومن ریڈز ہیومن ریڈز کریں کیا ہیومن ریڈز آپ کو بتائیں ہیومن ریڈز کے پیچھے یہ پورا کیا چلتا ہے بری جو لابی چلتی ہے لیفٹ کی لابی ہیومن ریڈز کے پیچھے کیا چلتی ہے لابی کین روز کون تھا کین روز نے کیا کیا تھا ہیومن ریڈز کے نام پر کس سے اس کو پیسے آتے تھے دیکھئے جا کر کبھی پڑھئے کن روز کا نام تو پہلی باری سنے ہوں گے ویسے کین روز کے بارے میں بن ہبارڈ کے بارے میں دیکھئے جا کر ان کو پیسے کون دیتا تھا ہیومن ریڈز پر جو ہے نا یہ سعودی عرب کو کس طرح سے بلیک میل کرتے تھے ارے بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ ہیومن ریڈز کی بات کر رہے ہیں ہیومن ریڈز پر اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی سعودی عرب کو شیعہ سنی میں لڑانا ہوتا ہے کچھ اگر ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو شیعہ سنی میں لڑاتے ہیں یہ بھائی بھومر باتیں پرانی ہو گئی ہیں پرانی ہو گئی ہیں باتیں یہ کچھ نیا بات کریے کچھ تازہ بات کریے ٹھیک ہے محمد شیخ محمد السید جو ہے لبنان کا شیعہ عالم سعودی عرب نے ان کو سٹیزنشپ دی اور نیون سٹی کے چیف کون ہے نیون سٹی کے جو صدر ہیں کون ہے ندمی شیعہ ہیں ارے میرے خود ٹیم لیڈ شیعہ ہیں ان کے ساتھ ہمارا اچھا اٹنا بڑھنا ہے دیکھیں پرابلم شیعہ سنی سے نہیں ہے پرابلم جو ہے یہ فسادی منٹالیٹی سے ہے جو اخوانیوں کی اور ایران خمینی ریجیم کی ہے بات شیعہ کی نہیں ہو رہی ہے شیعہ تو عراق میں بھی ہے شیعہ لبنان میں بھی ہیں ٹھیک ہے شیعہ سعودی عرب کے اندر بھی ہے شیعہ بہرین میں بھی ہیں تو پرابلم شیعہ سے نہیں ہے آپ یہ شیعہ سنی کا پرانا ڈیفینیشن مت لائیے پرابلم ہے خمینی ریجیم کے ایکسپینشنس پروجیکٹ سے ٹھیک ہے یہ بات آپ سمجھنے کی کوشش کریے پہلے اور سعودی عرب ما شاہ اللہ سعودی عرب کسی ملک کے اندر ملیشیاز کو فنڈ نہیں کرتا جس طرح سے ایران کرتا ہے ساٹھ کے اوپر ملیشیاز ہے سیڈیا کے اندر افغانستان کے اندر کہاں کہاں انہوں نے ملیشیاز بٹھا رکھی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایران کے خلاف بولتے ہیں ایران کے خلاف بولتے ہیں ایران سگا ہے تمہارا ایران کے اندر کیا کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کی درگہ بنی ہوئی ہے کشان میں اسفحان کے اندر بابا شجا کہتے ہیں جشن مناتے ہیں اس کے نام پر سعودی عرب پر اعظام لگا رہے ہیں سعودی عرب اگر اتنا تکفیری اور نیرو مینڈڈ ہوتا تو آپ اور ہم عمرے کے لئے آ نہیں سکتے تھے سب کو بھگا دیتے بھائی نکلو تم بیدتی تم مشرک ان کا دماغ ماشاءاللہ کھلا ہے یہاں کے علماء ایک دور کی نظر رکھ کے ماشاءاللہ چیزوں کو لے کر چلتے ہیں لوگ یہ پوزیٹیف چیزیں نہیں دیکھتے ہیں ہمیشہ سے سعودی عرب کا نام آتا ہے جو ہے نیگٹیف چیزیں اچھالنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک دیکھئے مزے کی بات جو انہوں نے کہی وہ یہ ہے انہوں نے کہا کہ مشورہ دے رہے ہیں کیا کونے سے باہر نکلئے کونے سے باہر نکلئے کونے کے اندر بائٹ کر مجھے یہ تو اُلٹا چور کوتوال کو ناٹے والا مسئلہ ہو گیا کہ آپ کونے سے باہر نکلئے آپ نکل کے جو ہے آپ دیکھئے باہر کی دنیا کیا ہے یہ چار اردو اکبار پڑھ کے آپ اپنے آپ کو پولٹیکل انیلسٹ مس سمجھئے باہر نکلئے دنیا بہت بڑی ہے ماشاءاللہ اور ایک چیز اچھا مسیار کی بھی انہوں نے بات کہی مسیار کی یہ بھی پرانا دکھیانوسی ایک الزام ہے پرانا الزام ہے اس کے اوپر کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی بڑے بڑے علماء کے فتوے ہیں مسیار کے اوپر کہ نہیں کرنا چاہیے یہ چیز مسیار کیا کہہ رہے ہیں امبیشیوں میں بچے پڑھے ہیں ارے کیا پھیکتے بھائی اور یہ اپنی پبلک کو نہ پھیکنے کی بڑی عادت ایک ٹوٹر سپیس میں اٹنڈ کر رہا تھا اس میں ایک اخوانی آیا تھا کاکاوانی کر کے لمبی چھوڑ رہا ہے لمبی پھیک رہا ہے پتہ ہے کیا بول رہا ہے وہ وہ بول رہا ہے کہ میں سعودی عرب آیا تھا تو جہاں پہ جیل ہے جہاں پہ علماء کو قید کیا جاتا ہے وہ جیل میں نے دیکھی میں نے کہا بھائی ایک منٹ میں تھوڑا مائک لیا لے کے بولا بھائی میں جہاں رہتا ہوں بازو میں جو ہے میرے پولیس ٹیشن ہے جانے کے لئے آپ کو اخامہ دینا پڑتا ہے وہ پوچھتے آپ کیوں آئیں ادھر ٹھیک ہے آپ کیا انڈیا کے پریسیڈنٹ ہیں اور پرائم منسٹر ہیں کیا آپ آئے اور سعودی عرب کے پولیس والے آپ کو لے جا کے جیل دکھا رہے ہیں دیکھو صاحب ادھر آر جیل ہے یہاں پہ رکھا جاتا ہے اب پبلک سن بھی رہی ہے کیوں کیونکہ وہ ایکٹیویسٹ ہیں وہ جو ہے فیلوسفر ہیں پتہ نہیں کیا ہے لوگ بات سن رہے ہیں فیق رہا ہے بندہ سن رہے ہیں تو لوگ فیق دیتے ہیں کچھ بھی تو علیم خان صاحب بھی جو نا لمبی لمبی فیق ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور ٹویٹر سپیس میں دیکھ رہا تھا اس کے اندر بھی ایک بندہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے کہہ رہا ہے کہ وہ ایکٹیویسٹ ہیں اور کیا بول رہا ہے کہ محمد بن سلمان کے جو اببہ تھے یہ دین کی خدمت کرتے تھے محمد بن سلمان نہیں کر رہا ہے میں نے پوچھا کون تھے ان کے اببہ تو کہنے لگا ان کے اببہ کنگ فیصل تھے میں نے بھولا بھائی پاگل ہو گیا کیا محمد بن سلمان کے اببہ کنگ سلمان ہے اور کنگ فیصل ان کے تایہ تھے تو لوگوں کو جو ہے nا کچھ پتا تو ہوتا نہیں ہے پھیق دیتے ہیں جو پھیکنا ہے پھیکو اور دیکھ دو چار انگلیش کے لفظ استعمال کرو فاسس طاقتیں اور یہ وہ کر کے جو ہے نا چند صوفیسٹی کے لفظ استعمال کر دو اور بتاؤ کہ جو ہے نا ہم کو بہت پتا ہے اور اپنا فیک انٹیلیکچولیزم جھاڑو تو پھر پبلی کے خن بھی کر لیتی ہے ٹھیک ہے اور ایک چیز دیکھیں یہاں پہ یہ جو ہے اچھا جیلوں میں کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کی جیلوں میں علماء پڑے ہوئے ہیں اس کے بارے میں کبھی نہیں بولتے کون سے علماء بھائی دس نام تو لے لو جب نام ان کے آئیں گے نا ان کے موزے پھر وہ علماء کے کیا نظریات تھے بتا دو پھر وہ خود کہیں گے نہیں نہیں اسلام منز پیس ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ علماء کون تھے کون سے علماء سلمان عوضہ سفر حوالی ناصر الفہد ٹھیک ہے فارس زہرانی ارے کہتے ہیں یہ علماء تھے بھائی ان کو جیل میں دال دی حق بولنے پہ ارے بھائی کوئی بھی حکومت جو ہے ڈیسیڈنٹس کو اور سیڈیشن کریٹ کرنے والوں کو جیل میں ہی دالتی ہے کوئی بھی حکومت ایسے لوگوں کو انٹریٹن نہیں کرتی جو مزیدوں کے ممبروں پر ٹھائر کر یا پھر جو ہے نا اپنے استیارات کے ذریعے یہ باور کر آیا عوام کو کہ حکومتوں کو پلٹانا ہے ڈسکارڈ کریٹ کرنا ہے سیڈیشن کریٹ کرنا ہے لوگوں کو باہر لانا ہے اور جو ہے ریولیوشن کریٹ کرنا ہے کوئی حکومت برداشت نہیں کرتی کونسی حکومت برداشت کرتی یہ بتاؤ مرسی برداشت کیا تھا جب اس کی حکومت آئی تھی پاور میں جب اس کے خلاف ریولیوشن شروع ہوا تھا برداشت کیا کوئی نہیں کرتا کوئی نہیں کرتا آپ کہتے ہیں بھائی یہ فریڈم آف سپیچ ہے وہ ہے فلان اڈھمکہ ہے جب آپ کے خلاف ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہودی کی سادش ہے جب خود کرتے تو بولتے ہیں یہ اللہ کی مدد ہے جب خود کے خلاف ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہودی کی سادش ہیں ٹھیک ہے تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہہ رہے ہیں کہ علماء جیل میں ساڑا ہے تو ان کو پتا بھی ہے جیل میں کیا ہے اور ہیومن ریٹس کی جب آپ نے بات کی میں نے خود کچھ ایسے لوگوں سے بات کی جو جو ہے ایلیج ایکیوز تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جیل گئے تھے ان کو کس طرح کی سرویس دی گئی تھی جب ماشاءاللہ کیس کلوز ہو گیا تو پھر ان کو نوکری بھی واپس مل گئی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو بقاعدہ نوکری بھی دی جا رہی ہے آپ کو واپس پیسے بھی مل رہے ہیں آپ کو عزت بھی مل رہے ہیں میڈیا ٹرائل نہیں ہو رہا ہے میڈیا میں بدنامی نہیں ہو رہی ہے دکھا سکتے ہیں ایسا ایکزمپل نہیں یہ بات نہیں بتا دیکھا کہتے ہیں ہیومن ریٹس کا ایشو ہے کیا کچھ بھی بول دیتے ہیں کچھ بھی پھیک دیتے ہیں لوگ بھی جو ہے نا سن بھی لیتے ہیں اچھا جی انہوں نے کہا کہ جو ہے کافرانہ جملہ شیخ رحمانی صاحب نے ادا کیا کہ خلافت راشدہ پر نعوذ باللہ انہوں نے جو کہا بھائی صاحب یہ خلافت راشدہ پر نہیں کہا انہوں نے انہوں نے جو خلافت کے نام پر لوگوں کو باور کراتے ہیں اس پہ بات کی ٹھیک ہے دوہدر چودہ میں کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں آپ جن لوگوں کی تائید میں یہ سب بات کر رہے ہیں نا مجھے پتا ہے کس کی تائید میں آپ یہ بات کر رہے ہیں کون آپ کو یہ کنٹنٹ دیا ہے وہ سب ہم جانتے ہیں ٹھیک ہے اس کے نظریات کیا ہے داریش کے بارے میں وہ بھی ہم جانتے ہیں بس اتنا آپ ذہن میں رکھئے کہ اس کے نظریات داریش کے بارے میں کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں تو لوگ خلافت کے نام پر جو برباد ہوئے خلافت کے نام پر جو لوگ برباد ہوئے اور خلافت کے نام پر آج جو ریفیجی کیمپوں میں سڑ رہے ہیں ٹھیک ہے خلافت راشدہ کے نام پر لوگوں نے ایک ایمیجنری اور روزری ڈریم لوگوں کو دکھایا دکھا کر کہا کہ بھئی ایسی خلافت آئی ہے اوہوہو صحابہ جیسا منظر ہے وہاں پر جب آپ جاتے ہیں تو بھئی کیا کہتے ہیں اپنا عورتیں جو ہے بلکل سیکیور ہیں بچے کھیل رہے ہیں اور جو ہے صحابہ جیسا دور ہے کیپٹل پنیشمنٹ ہو رہا ہے یہ وہ ہو 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 لوگ جو ہے ان چیزوں میں آ کر متاثر ہوئے اور جب لوگ گئے جانے کے بعد کیا ہوا برباد ہو گئے ریفیجی گیمپوں میں آج بھی سڑ رہے ہیں اور پھر کوئی کنٹری ان کو لینے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی مرجی سے گئے تھے تو یہ فتنہ ہے کیوں نہیں بولیں گے بھر اس کے اوپر برابر بولیں گے ہمارے نوجوان ہیں ہماری قوم ہیں ہم ضرور چاہیں گے کہ ہماری قوم مسلمان جو ہے استعمال نہ ہو کسی بھی پولٹیکل ایمبیشن کے لئے برابر ہم لوگوں کو گائٹ کریں گے اور آپ کہہ رہے ہیں جس کو جو کرنا ہے کرنے تو ہم بھی کر رہے ہیں نہ ہم کو بھی کرنے دو ہم بھی روک رہے ہیں لوگوں کو ایسے ریڈیکل ارگنیزیشن سے لوگوں کو بچا رہے ہیں ایسے نظریات سے لوگوں کو روک رہے ہیں تو آپ کے کیوں تکلیف ہو رہی ہے اچھا آخر میں ایک دو باتیں کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ بھئی اتحاد میں سراخ کرنا یہ کیوں کر رہے ہیں اتحاد کیوں توڑ رہے ہیں لوگوں کا اور جو ہے کیوں جو ہے لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف اچھا ایک مزے کی بات انہوں نے ایک اور کہی ارترال ڈرامے کا انہوں نے نام لیا کہا کہ بھئی ارترال جو ہے ڈراما دیکھو پیسوں کی لالچ میں لوگ کیسے بک جاتے ہیں کیا کہا ارترال ڈراما دیکھو پیسوں کی لالچ میں لوگ کیسے بک جاتے ہیں تو بھائی یہ چیز اردوگان کو ہی جا کے دیکھ لو دوہزار تیئیس میں خلافت لانے والا تھا تیئیس سے پہلے جو ہے اسرائیل کے ساتھ یو ای کے ساتھ مصر کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ سب کے ساتھ مل لیا اب پیسوں کی لالچ میں جو سب سے زیادہ بکا ہے وہ آپ کا خلیفہ اردوگانی ہے ٹھیک ہے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی ارترل دیکھو آپ کو معلوم ہوتا کہ بھائی پیسوں کی لالچ میں کیسا بکتے ہیں وہ سب سے بڑا اگزامپل آپ کا خلیفہ اردوگانی ہے اس کو ہی دیکھ لو سب سے پہلے ٹھیک ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی ڈیبیٹ کیلئے ہم چیلنج کرتے ہیں آؤ وہ سمپل شادیوں کے اوپر وہ تو خیر بھائی وہ فالتو مجھے تو فالتو کی ٹاپک لگتی ہے ایک نمبر کی فالتو ٹاپک یہ کچھ نہیں ہے ان کا یہ ان کا پولیٹیکل ایمبیشن ہے تھوڑا زنام کما لیں گے اس میں سمپل شادیوں کے نام پر تھوڑا زنام وام ہو جائے گا تو پھر پولیٹیکس میں اترنے آسانی ہوگی ان کو بس یہی چیز ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر پہلے دو اچھو دو آپ کی جماعت میں لڑائیاں ہو رہی ہیں آپ کی جماعت میں یہ ہو رہا ہے آپ کی جماعت میں وہ ہو رہا ہے پہلے اس کے اوپر فوکس کرو اس کے اوپر فوکس کرو تو ہم بھی آپ کو ایک چھوٹا سا مشورہ یہ دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہتا ہوں بس اتنا ہی بولیں گے اس کے آگے کچھ نہیں بولیں گے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا آکے آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ